دوستوں آج کی ویڈیو میں آپ کو فٹنگ پینٹ کٹنگ کا نہ بتاؤں گا دوستوں کپڑے کو اس طریقے سے بچھا لینا ہے الٹا کر کے اور اس طریقے سے بچھا لینا ہے دوستوں اور بچھانے کے بعد میں دوستوں میں آپ کو اس کی ناب لکھ دیتا ہوں دوستوں 33 انچی اس کی لمبائی ہے اور دوستوں کمر ہے وہ 30 انچی ہے دوستوں اور دوستوں 34 انچی ہیپ ہے اور دوستوں 20 انچی جانگ ہے اور 13 انچی موری ہے دوستوں اس ناب سے میں آپ کو فٹنگ پینٹ کی کٹنگ کرنا بتاؤں گا تو دوستوں سب سے پہلے ہمیں یہاں پر ایک الی سکیل سے یہاں پر ایک سیدھا مارکہ کرنا ہوگا اور ایک سیدھا مارکہ اس طریقے سے کر لینا ہوگا اور اس کے بعد میں دوستوں ہم لمبائی کا نشان لگائیں گے تو انچی ٹیپ کو ایک انچی اوپر نکال کے اور ہماری لمبائی 33 انچی ہے تو 33 اور5 انچی اس طریقے سے لگا لینا ہے اور اسی پرکار سے ایک انچی انچی ٹیپ کو اپر نکال کے 33 اور5 انچی اس طریقے سے نشان لگا لینا ہے اور نشان لگانے کے بعد میں دوستوں ایل سکیل سے یہاں پر اس طریقے سے مارکہ کریں گے دوستوں اور دوستوں یہاں پر بھی ہم اس طریقے سے سیدھا نشان لگا دیں گے اس طریقے سے اور اس سائیڈ میں بھی ہم اس طریقے سے لگا دیں گے ٹھیک ہے دوستوں اس طریقے سے لگا لینا ہے اور اس کے بعد میں دوستوں ہم اس کی لٹک رکھیں گے تو لٹک ہپ کی انساء رکھیں گے تو 34 کا ہم ایک بٹا چار کریں گے تو 8 انچی آئے گا تو دوستوں ہمیں 8 انچی پر اس طریقے سے نشان لگا لینا ہے اور ایل سکیل سے یہاں پر اس طریقے سے سیدھا کھیج دینا ہے اور اس کے بعد میں دوستوں ہم جانگ کا مارکہ رکھیں گے تو دوستوں اس کی جانگ 20 انچی ہے تو سب سے پہلے یہاں پر آدھا انچی سے لائک کا مارجن چھوڑیں گے اور دوستوں 20 کا آدھا کر لیں گے 10 انچی اور پیچھے کی سائیڈ میں 1.5 انچی کا نشان لگا دیں گے اس طریقے سے اور انچی ٹیپ کو آدھا کر لیں گے اس طریقے سے اور یہ بیچ کا سینٹر کا نشان لگا لیں گے یہ دوستوں اس طریقے سے آ رہا ہے 10.5 تو 10.5 پر اس طریقے سے نشان لگا لینا ہے اور دوستوں موری ہیں 13 تو 13 کا ہم ایک بٹا چار کریں گے تو 7.3 لگائیں گے اور 7.3 لگائیں گے اس طریقے سے اور دوستوں ہمیں اس طریقے سے سیپ لگا دیں گے اس طریقے سے اور دوسری سائیڈ بھی ہم اس طریقے سے سیپ لگا دیں گے اور دوستوں یہاں پر یہاں پر لگ بگ آدھا انسی نیسان لگائیں گے اور یہاں سا اس کو سیپ لگا دیں گے کیونکہ دوستوں سیپ لگانے سے ہماری جے میں پھلا اوٹ نہیں آتے اس طریقے سے اور دوستوں اس کی کمر ہے وہ تیس انچی ہے تو تیس کا ہم ایک بٹا چار کریں گے تو ساڈھی ساتھ اور ایک انچی ہمیں سلائے کا مارجن لے لینا ہے اور اس کے بعد میں دوستوں ہم اس طریقے سے اس کو سیدھا کر دینا ہے اور سیدھا کرنے کے بعد میں دوستوں یہاں پر گولائی لگا دینی ہے اس طریقے سے اور دوستوں ہم آگے سے اس کو آدھا انچی ڈاؤن کریں گے اس طریقے سے اور ڈاؤن کرنے کے بعد میں ہم اس طریقے سے اس کو ملا لیں گے سیفنٹی سے اور دوستوں اس میں کروز جیب لگائیں گے تو دو انچی کا نیسانیاں لگائیں گے اور لمبائی میں ہم لگائیں گے پونی سات انچی اس طریقے سے اور اس کو یہاں سے سیدھا کر دیں گے اور دوستوں نیچے کی سائیڈ میں ہمیں یہاں سے ہلکہ ہلکہ کروز کر لینا ہے تاکہ ترپائی کرنے میں کوئی دیکھت نہ ہو اور اس کے بعد میں دوستو ہمیں اس کی کٹنگ کر لینی ہے تو دوستو میں اس کی کٹنگ کر لیتا ہوں موسیقی موسیقی کٹنگ کرنے کے بعد میں دوستو یہاں پر ہمیں دو انچی کا نیسان لگا لینا ہوگا اور یہاں پر ہلکہ سا کٹ لگا دینا ہوگا اس طریقے سے اور دوستو اس کی کمر ہے وہ تیس انچی ہے اور اس کی ہپ ہے وہ تیس انچی ہے ہم لکھ لیتے ہیں اس طریقے سے اور دوستو اب میں آپ کو پینٹ کا بیک پارٹ کٹنگ کرنا بتاؤں گا کی پٹنگ پینٹ کا بیک پارٹ کس طریقے سے کٹنگ کرتے ہیں تو دوستو کپڑے کو ہمیں اس طریقے سے پلٹ لینا ہے اور پلٹنے کے بعد میں دوستو ہمیں اچھے سے بچھا لینا ہوگا اس کو اس طریقے سے اور بچھانے کے بعد میں دوستوں جو ہم نے فرنٹ پارٹ کٹا تھا نا فرنٹ پارٹ اس طریقے سے یہاں پر اچھے سے بچھا لینا ہوگا اس طریقے سے اور بچھانے کے بعد میں دوستوں ہمیں یہاں پر اس طریقے سے سیدھا کرنا ہوگا اور نیچے بھی دوستوں میں اس طریقے سے سیدھا نیسان لگا لیں گے اور دوستوں اس کی بیک اٹھائیں گے ہم ڈیڑھ انچی اس کی بیک اٹھائیں گے اور یہاں سے ہم چیک لگا دیں گے اس طریقے سے سیدھا اور دوستوں یہاں پر لگوگ آدھا انچی اس طریقے سے اوپر کی سائیڈ میں ہم سیدھا مارکہ کریں گے اور دوستوں لگوگ آدھا انچی دوستوں اس کی کمر ہے تیس انچی تو تیس کا ایک بٹا چار کریں گے ڈیڑھ انچی ایکسٹرا اور دوستو دو انچی آگے وہ لگا لینا ہے دوستو آدھ انچی کی سلائی ایک انچی کی پوکٹ کے لیے دوستو جو ہم نے ڈیڑھ انچی رکھا ہے اور یہ دو انچی ایکسٹرا کر لینا ہے دوستو یہاں پر لگا لینا ہے سوا دو انچی کا نشان اور یہاں پر لگا لینا ہے سوا ایک انچی کا نشان یہاں پر دوستو ہم سوا دو لگا رہے ہیں اس طریقے سے اور اس کے بعد میں ہم یہاں سے اس کی سیپ لگا دیں گے اس طریقے سے اور نیچے کروز کر دیں گے ہلکہ سا اس طریقے سے اور دوستوں اس کی ہیپ ہیں وہ چونتیس ہیں آدھا انچی کا سلائی مارچن تو چونتیس کا ہم ایک بٹا چار کریں گے تو ساڑھی آٹھ اور آدھا انچی ایکسٹر کر لینا ہے اس طریقے سے اور اس کو ملا لیں گے اوپر سے اس طریقے سے ٹھیک اور یہاں سے ہم دو انچی کا اس طریقے سے ملا لیں گے اور دوستوں اس کی لگا دیں گے گوڑائی تو دوستوں گوڑائی ہم پرینچ کا ورسے لگائیں گے اس طریقے سے رکھیں گے اور یہاں سے اس کی گوڑائی لگا دیں گے اور دوستوں لگ بگ آدھا انچی نیچے اس طریقے سے نیسان کریں گے اور اس کو یہاں سے سیدھا کر دیں گے اس طریقے سے اور دوستوں یہاں بھی ہم پرینچ کا ورسے گوڑائی لگا دیں گے دوستوں سلائی ہماری یہاں پر ہوگی اور دوستوں یہاں پر ہم لگوا ایک یا سا وائنشی کا مارجن رکھیں گے اور یہاں گھٹنے تک دوستوں ہم اس طریقے سے اس کو سیپ لگا دیں گے تاکہ کبھی کھول نہ ہو تو دوستوں ہم کبھی اس کو کھول سکے دوستوں لیوز ڈائٹ کے لئے تو دوستوں میں اس کی کٹنگ کر لیتا ہوں تو آسا کرتا ہوں کہ دوستوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی دوستوں اور دوستوں ویڈیو اچھا لگے تو لائک کرنا مت بولنا دوستوں اور چینل پر نئے ہو تو چینل کو سسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا لینا تاکہ آگے آنے والی ویڈیو دوستوں آپ کے پاس پہنچ سکے دوستوں اس چینل پر میں آپ کو سلائی سمندی جانکاریا دیتا رہتا ہوں تو دوستوں جہاں پر ہم نے یہ مارکہ کیا ہے وہاں سے ہمیں اس طریقے سے کٹنگ کا لینی ہے اور دوستوں یہاں پر ہمیں کٹ لگا لینا ہے ہلک آسا اور دوستوں اس کی پیچھے کی پوکٹ کے لیے دوستوں ہمیں یہاں پر آدھا انچے کا سلائی اور انچے ٹیپ کو آدھا کر لیں گے اس طریقے سے یہ نیسان لگا لیں گے اور تین انچے لمبائی اس طریقے سے نیسان لگا کے اور دوستوں یہاں پر ہم یہ ہمارا ڈوٹ آئے گی دوستوں ایک انچے کی یہاں پر اس طریقے سے اور دوستوں ہمیں اس میں جیب لگائیں گے وہ پونی پانچ انچے کی جیب لگائیں گے اس طریقے سے ڈبل بون کی پوکٹ بنائیں گے دوستوں اس کی ہم تو آسا کرتا ہوں کہ آپ کو اچھے سی سمجھ میں آ گیا ہوگا دوستوں تو دوستوں ملیں گے اور نئی جانکاری کے ساتھ دوستوں آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ڈبل بون کی پوکٹ بنائیں گے